جہاں تک بات ہم لوگوں نے دیکھا کہ میرے ایسا مرشنی ہوں کہ آج آصف زرداری صاحب کی جو پریس کانفرنس ہیں اس نے اتنے دنوں سے جو چلتے ہوئے سوال تھے جو دلوں میں گردش کر رہے تھے زینوں میں گردش کر رہے تھے اور کہاں کہاں سے کیا کیا مفروضیں بنائے اور اتارے جا رہے تھے وہ آج کافی حد تک لیئر ہو گئے اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ میں کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کی ضرورت میاں صاحب ان کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کی ضرورت نہیں تو میرے خیال میں یہ بڑا واضح ہے کیونکہ دونوں جو ہیں وہ لیڈرز ہیں اور دونوں اپنی اپنی پارٹی کے لیڈرز ہیں اور ہر پارٹی جو ہے وہ ایک ویجن رکھتی ہے اور اپنے ویجن کے مطابق چلتی ہے جہاں تک آل پارٹیز کانفرنس کا تعلق ہے اگر مولانا فضل الرمان صاحب تمام پارٹیز کو اکٹھا کریں تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو جب اکتیس اکتوبر آئے گا تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں واضح ہو جائیں گی لیکن ایک چیز جو زرداری صاحب نے بہت کھل کر کہی کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی فوراں گرفتار کر لیا جاتا ہے جن کو وہ اگر رات کو دیر میں کہیں اپنے دوستوں کو فون کرتے ہیں اور ان سے فصل کا پوچھتے ہیں کیا تو میرے خیال میں یہ بھی کافی زیادہ چیزیں جو انسی ہیں وہ انہوں نے ریس کی ہیں کچھ ایسے questions اور باقی یہ تو سچ ہے کہ جیسا آپ کرو گے چاہے اگر غلطی ہم نے کیا کسی اور نے کی لیکن دنیا مقفات عمل ہے ابھی تو بڑی بڑی چیزیں کھل رہی ہیں دیکھیں let's see ایک چیز جو میں یہاں پر اور کہنا چاہوں گی کہ پی اے سی کی سٹانڈنگ کمیٹی کے اگر بات کی جائے تو میں مانتی ہوں کہ چلیں جی پچھلے حکومتوں نے جو بھی کیا غلط کیا صحیح کیا مساکہ جمہوریت میں کیا لیکن اب کی حکومت کیا کر رہی ہے کیا یہ پی اے سی کو لے کے اتنے سنجیدہ ہیں کہ اس چیز کو سیریسلی پارلمنٹ کے بزنس کو رن کیا جائے دو ماہ ہو چکے ہیں ابھی تک سرانڈنگ کمیٹیز جو ہیں اس طرح سے مارز وجود میں نے آئی اپوزیشن نے اس طرح سے ان کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کیا جو چیئر ہے وہ تو ایک سمبولک ہوتی ہے اس کا کام جو ہے فسیلیٹیٹ کرنا ہے ایکچول کام جو ہے وہ تو میمبرز کرتے ہیں اور میمبرز جو ہوتا ہے اس کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے منسٹر کو اور پرائم نسٹر کو بھی question کر سکتا ہے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان چیزوں سے دور کیوں بھاگا جا رہے ہیں